یہ آج ایک بڑے قانونی معاملہ تھا اور مختلف آرہ تھی رائے اس پر منقسم تھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ کنوکٹیڈ ہیں اپسکونڈر ہیں یہ پروٹیکٹیڈ بیل نہیں مل سکتی لیکن کچھ کا خیال تھا کہ یہ میرٹ پنڈی ملا کرتی ہے بیل یہ تو بہرحال ملے گی چونکہ وہ عدالت میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور اب چوبیس تاریخ کا وقت ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پیر تک کا وقت ملے گا یہاں تو منگل تک کا وقت مل گیا ہے آپ کو کوئی حیرانگی آپ کے تاثرات اس فیصلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں جو ان کا باہر جانا تھا وہ ایک جو لور آئی کورٹ کے آرڈر سے وہ باہر گئے ہیں اور اس وقت کی جو گورنمنٹ ٹی پی ٹی آئی کی پوری کیابینٹ کے ان کا نام ای سیل سے نکالا ہو گئے ہیں وہاں پہ یہ مطلب کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ باگ کے گئے ہیں یا کوئی اس طرح کے جو آرڈنری کورٹس میں ہوتا ہے جو آرڈ کرتے ہیں تو گورنمنٹ جو بیٹی ہے اس کے پاس وہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس کو بندے کو واپس بھی مگا سکتی ہے تو ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں باہر سے گورنمنٹ جب چاہے تو واپس آ جاتے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں اپنایا گیا طریقہ کہ ان کو واپس گورنمنٹ وہاں سے لاسکے تو وہ جب گئے ہیں تو اس کے بعد پھر جب ان کی اپیل ڈسمیس ہوئی ہے تو کوٹ نے آرڈر کر دیئے تھا کہ جب وہ اپیل آبال کرنا چاہیے سرنڈر کرنا چاہیے یا کیپچر کر جائے تو وہ دوبارہ آکے کوٹ میں رجوع کر س سکتے ہیں اب جب آج جو اپنے اپنے اس نکتے کو آپ کنٹینیو کی جائے گا لیکن یہ ایک زمنی سوال نکل رہا ہے کہ آپ کیا اس وقت کی گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں تھی آپ نے کہا کہ حکومت نے کوئی ایسا اقتام کیا نہیں بیانات تو بڑے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے بیانات کی گولہ باری ہوتی تھی عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھائے گیا تو کیا انٹینشن نہیں تھی دیکھیں آپ گر آپ مجھے بہر ٹیکنیکلی بات کروں گا میں تو ایسکانڈر کا مطلب ہوت ہے تو وہ جو پراسیس سرور ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بندے کی ویر ایباؤٹس کا بتا نہیں چل رہا کہاں پہ ہے وہ اپنے آپ کو کنسیل کر رہا ہے پراسیس سے تو یہ تو دنیا کے ہر بندے کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف کہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں تو وہ اس گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اف تا ڈے جو ہے یا جو بیجا تھا انہوں نے گورنمنٹ نے وہ نہیں چاہ رہے تھے یا وہ نہیں لا سکتے تھے تو جب وہ خود آنا چاہ رہے ہیں اور کوٹ کو فیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوسرا کوٹ دیکھنا ہے لیکن جنسی آگے کہتی ہے جس کا کیس ہے نیپ کا وہ کہتے ہیں ہمیں تو ان کی اریسٹ کے ضرورت نہیں اگر وہ کوٹ میں خود آنا چاہتے تو آ جائیں اپنی اپیل ہم میرٹ پر بات کر لیں گے باہل کرنا چاہتے ہیں کل کو اگر میں مثال دیتا ہوں ٹوزڈے کو آگے جنسی کہتی ہے جی اگر آپ ان کی سزا جو ہے فور ٹو سکس پر سسپنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر وہ اس میں میں آپ اور دوسرا بندہ تو نہیں کہہ نہیں نہیں اب کیونکہ نیپ کا جو پ پروسکوشن ہے جن کے پاس اختیار ہے اس چیز کا کہ وہ اگر کیس پر ڈروا کریں کیس کو چلائیں اپیل جو ہے وہ اپنی واپس لیں یا ان کی اپیل پر بیعث نہ کریں یہ سارے اختیار جو پروسکوشن کا ہوئے جانگی صاحب یہ اگر چوبیس کو نہ پیش ہوئے تو اس دن تو پھر وارن بحال ہو جائیں گے تو بڑا واضح عدالت نے کہا ہے کہ چوبیس تک کی مولت ہے اگر آپ پیش نہیں ہوئے تو پھر وارن کو بحال سمجھیں نہیں ڈیفنیٹلی ان کو چوبیس کو وہ پیش ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے اگر ایک کوٹ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے تو دوبارہ وہ میرے تو نہیں اندازہ کہ وہ نہیں پیش ہوں گے ان کا تو آنے کا مقصد تھا وہ آگئے ہیں اب جلسہ ہو جاتا ہے ٹونٹی ون کا تو وہ ڈیفنیٹلی چوبیس کو دونوں کوٹوں میں پیش ہوں گے نیب کیوں ٹرائل کوٹ ہے اس میں بھی جائیں گے اور آئی کوٹ میں بھی تو پھر آگے جو آئی کوٹ فردر آرڈر کرے گی ہے اس پہ کوئی اگر اس دن پہ کوئی بحث ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان کی کوئی سیچڈے کو یا منڈے کو کوئی اور اپلیکیشن فور ٹو سکس کی آ جائے کہ جیسے سپنڈ کریں تو پھر اس پہ بھی بحث ہو جائے گی وہاں پہ کیونکہ نیب تو آرڈی نوٹس پہ ہے نیب کو پتہ ہے نیب موجود ہوگی موجود ہوگی تو یہ اب کوئی دیکھیں لات کس طرح انفولڈ ہوتے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن اب جو قانونی طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ نیب آئے گی تو نیب اگر کہتے ہیں جی ہم بحث کرنا چاہتے ہیں ہم بحث کریں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے جی یا اس میں کوئی وزن نہیں ہے تو پھر کوٹ فردر آرڈر کر دے گی ٹھیک ہے